میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام میں عورت طلاق نہیں دے سکتی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی اچھا خلا کے لفظ کو لوگ اور مسلمان زیادہ تر طلاق مانتے ہیں ڈیورس مانتے ہیں لیکن خلا کا مطلب ڈیورس نہیں ہوتا پہلے خلا کو سمجھنی کوش کرتے ہیں خلا تک جاتے ہیں خلا ایک بہت ہی گندی چیز ہے خلا کیا ہے خلا یہ ہے یہ دیکھیں خلا کہتے ہیں release for payment from the wife that is خلا خلا کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو اس کا مہر دیتے ہیں اردو میں ہم لوگ لفظ مہر یوز کرتے ہیں ایربک قرآن کے اندر لفظ اجرت آئی بھی ہے اجرت کب دی جاتی ہے اجرت تب دی جاتی ہے جب آپ کسی بندے کو یا بندی کو کسی کام کے عوض پیسے دیتے ہیں for example میرے گھر کے چھت پہ کسی بندے نے کام کیا تو مجھے اس بندے کو اجرت دینی ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے میرے گھر کی چھت کے اوپر اس کی محنت for example اور میں نے کسی بھی گھر کو ایک کام والی کو بلایا اور اس نے میرے گھر میں صفائی ستھرائی کی اس کی اجرت دینے کو اس کے محنت کے اگنس پیسے دینے کو اجرت کہتے ہیں اس کو آپ سلری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بھاڑے پہ اٹھایا ہوا بندہ بھی کہہ سکتے ہیں عورت جب خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ریلیس کر دے مجھے آزادی دے دے اپنے آپ سے اور جو تُو نے مجھے اجرت دی تھی وہ میں تیرے کو واپس کرتی ہوں یا میں تیرے کو تُو نے مجھے پانچ سو روپے دیئے تھے میں سے شادی کرتے وقت میں تجھ کو ہزار روپے دیتی ہوں مجھے ریلیس کر دیں سو امیجن کرو کہ اسلام میں شادی ایک بائنگ آف وومن ہے ایک عورت کو خرید ہے آپ نے اس کو اجرت دے کے اس کو خرید لی ہے اور آپ ہی اسے طلاق دے سکتے ہو اور اگر اس نے اس ریلیشنشپ سے باہر نکلنا ہے تو اس کو خلا کا مطالبہ کرنا ہے مطالبہ کہتے ہیں ریکویسٹ کو وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے اور وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لے اور مجھے چھوڑ دے یہ اسلامی شریعہ دکھا رہا ہوں اسلامی شریعہ کے ٹرانسلیکشن دکھا رہا ہوں یہ ٹرانسلیکشن جو ہے نا ایجپشن یونیورسٹی سے اپرووڈ ہے اگر کسی مسلے کو چیلنج کرنا ہے پلیز آئے اور چیلننج کرنا a release for the payment from the wife a release payment means a separation in return for the remuneration given to the husband جو میں نے اپنا آپ husband کو دان کر دیا ہوا ہے اس کی اجرت کے عوض جو اس نے مجھے دی رہی شادی کے وقت جس کو آپ ہندی میں اور اردو میں مہر کی رکم کہتے ہیں which is stupidity it's just ڈجرت وہ صرف ایک ڈجرت ہے which is finalized cancellation of the marriage agreement differing from a therefore divorce by the fact that they may remarry in such a case without her marrying to another husband first so خلا کیا ہے عورت ایک کتی ہی ہے جو اگر اتنے پیسے اکٹھے کر لے تو وہ اپنے ٹھوکنے والے کو i'm sorry to say that language اتنے پیسے دے کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ تمجھے اب release کر دے اور اگر وہ بندہ بولے کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو پھر acceptance نہیں ہوگا دیکھیں یہ request ہے نا میں بار پر کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے release for the payment from the wife ایک request ہے request order نہیں ہوتا request accept کی جاتی ہے یعنی یہ بندہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے اپنی اہلیہ کو لیکن عورتوں کو حق نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند دے آ رہی ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی خولہ کا مطالبہ کر سکتی ہے request کر سکتی ہے request کر سکتی ہے وہ بھی اس کی عجرت لوٹا کر کے عجرت لوٹا کے یا عجرت تین گناہ یا چار گناہ یا پانچ گناہ بڑھا کے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابھی آگے یہ شرعہ دکھا رہا ہوں آپ کو شرعہ اسلامیہ جو کہ انڈین مسلمہ مانگ رہی ہیں جنہوں نے کبھی شرعہ پڑی نہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ انڈین سیکلر ایکٹ کو چھوڑ کے ہمیں کتیاں بنا دو یہ میں وہ بتا رہا ہوں a release for the payment is valid from any person whose divorce is valid for example releasing an offensive except when اب releasing except offensive kabah اور kabah نہیں ہے وہ بتانے لگے آپ کو the husband or wife fear that they will not be able to keep within allah's limit اگر husband یا wife سمجھتا ہے یا husband سمجھتا ہے میں سے release کر دوں گا تو بھائی میجے تو میرے پاس تو ٹھوکنے کے لیے ہوگی نہیں تو مجھے مجھے جو ہے نا ایڈلٹری کرنی پڑے گی لہذا وہ reject نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں reject کرتا میں accept نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے بولا کہ اگر husband اس کو accept نہ کرے تو یہ اس کا آنثر آگیا کہ وہ accept نہ کرنا جائے تو نہیں کرے گا تو میری چلے گی اور ونہا ہز بند سویرز ڈیر فول ڈیوورس 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 کیا مطلب اس کا ڈیوورس 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 کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خلا لی ہے اگر لڑکی نے خلا لی ہے تو اس کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ طلاق کی اوپر حلال ہے اگر حزبن نے طلاق نہیں دی ہے عورت نے خلا کا مطالبہ کیا ہے اور حزبن نے پیسے لے کے اس کو خلا دے دی ہے ایکسپٹنس کر دی ہے تو چونکہ قرآن کے لفظ طلاق اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو عورت کو اب حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے لہٰذا عورت اگر اس سے خلا کا مطالبہ کرے وہ خلا دے دے خوابت اپنا کام جو عوض اس نے قسم کی تھی وہ پوری کرے اور تمہارا اس سے شادی کر سکتا ہے if the husband is full heartly a meaning suspend by the court from the dealing this own money because of the وغیر وغیرہ his cleanse is valid through the guardian چھوڑتے آگے چلتے ہیں our release is valid validity affected by both the words for divorce and the words for release یہ جو ہے یہ دون لفظوں سے ہو سکتی ہے طلاق سے بھی اور خلا سے بھی such as your divorce تو میں ڈیوورس کرتی ڈیوورس کرتی ہے تو اب یہ ڈیوورس بھی ہو گئی یا خلا بھی ہو گئی تو مجھے ایک ہزار دیتے میں تھی ڈیوورس کر دیتا ہوں اس نے خلا کا مطالبہ کیا اس نے کہا مجھے خلا دیتے میں تو یہ ہزار دیتی ہوں اس نے کہا اچھا تم مجھے ہزار دیتے میں تو یہ طلاق دیتا ہوں یہ دونوں ہو گئے اور i release you for a thousand یا میں تو یہ چھوڑ دیتا ہوں ہزار کے لیے ایک ہزار روپے دیرم دینار جو بھی ہے and if the wife says i accept اور ڈیوورس کرتی ہے کہ میں نے ایکسپ کیا then she is separated from him and she owes him a thousand تو وہ اس سے separate ہو گئی ہے اب اس لڑکی کو اس بندے کو ہزار دینا ہے جو بھی ہے دیرم دینار whatever she is also released when the husband says اور وہ اس وقت بھی release ہوگی جب husband کہتا ہے if you give me a thousand you are divorced کہ تو مجھے ہزار دیدے ہزار دیرم دیدے میں تھی طلاق دیتا ہوں and she gives him اور وہ اس کو ہزار دیرم دیتی ہے اور when she says تو جب وہ کہتی ہے divorce me for a thousand مجھے طلاق دیدے میں تھی ہزار دیرم دیتی ہوں and he says you are divorced تجھے طلاق دی میں نے in which case she is released and owes him thousand اس case میں وہ اس کی طلاق ہو گئی اور اس کو اس کو thousand ایک ہزار دینا ہے اب یہاں پہ تین طلاقیں کہاں گئی کہیں نہیں گئی خلا جو ہوتی ہے اس میں تین طلاقوں کا concept نہیں ہوتا خلا میں ایک different subject ہے لہٰذا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج تک جتنے بھی مومین میرے پاس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے میں انہیں کیا کہتا تھا خلا طلاق نہیں ہوتی problem ہی ہے کہ ہمارے مسلمان انڈیا پاکستان کے اندر اتنے educated نہیں ہیں کہ انہیں اتنا پتا ہو میں ہمیشہ یہ لوگوں کہتا ہوں کہ یار اتنی education دو جتنی اس time کے اور اس وقت کے اوپر ضرورت ہے آج چونکہ میں سبجیک کو cover کر رہا ہوں تو میں اس لیے اس کو cover کر رہا ہوں once again کل کو میرے پاس ایک مسلمان آئے گا اور میں اس لیے بات کرے گا نا خلا کی تو میں اتنی detail میں نہیں جاؤں گا پہلے بھی نہیں گیا تھا دوبارہ بھی نہیں جاؤں گا یہ چیزیں میں اپنے انگلیش چینل پر چلا چکا ہوں بائی دوئے تو یہ مجھے already remember ہے by heart آپ لوگوں بھی بولتا ہوں جب آپ کسی مومین سے بات کریں اس کے caliber کو کو judge کریں اور اس کے مطابق بولیں but اس کو سمجھیں اور understand کریں کہ کتنی گھٹیا چیز ہے اور مومین آس جتنی بھی مجھے سن رہی ہیں اس وقت دیکھو کہ کیا گھرد لکھا یہ تمہارا اسلام ہے یہ تمہاری شریعہ ہے تم اس شریعہ کو کیا جاتا ہے for releasing it مثلا پانسو کے پر بھی آپ ریلیز کر سکتے ہیں پانسو میں دیتے ہیں پانسو میں دیتے ہیں ریلیز ہو جائے گی if a husband releases his wife for something not determinedly known or without lawful value such as a wine then she is released in exchange for the amount typically received as marriage payment by the woman لیکن اگر آپ کو ایک حرام چیز دیتے ہو تو پھر آپ اس پہ ڈیورس نہیں کھلا نہیں کر سکتے ہاں آپ کو وہ اصل دینی پڑے گی جو اصل ذر آپ نے لیا تھا آر ریلیز آر ریلیز inacted by the words the effect is divorce in plain words in no needing the intention in having a waiting period and in being finalized cancellation for the marriage though as previous mentioned the partner may remarry each other even if before the end of the waiting period without the wife first having to be married یہ وہی بتا رہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خلا کے اندر آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہو کیونکہ خلا طلاق نہیں ہیں وہ ریلیز ہے اور طلاق کے قانون اور حلالہ کے قانون اس کے اوپر implement نہیں ہوتے امام شافیرہ مولا لیکن تاوی دوبارہ شایرہ